السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم اپنا نیا لیسن پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے گریلو زندگی تو یہ اب آپ کے سلیبس کا آخری لیسن ہے اس کے بعد ہم پھر ہم دوہرائی شروع کریں گے اسلام میں گریلو زندگی کے پہلو کیا ہے اب یہ دیکھیں گریلو زندگی کی اہمیت کے پیشن اسلام میں اس کے مختلف پہلو سے وضاحت اس کی کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا اس وحسنہ جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ نے ہمیشہ گریلو زندگی کو اہمیت دیتی اور اس کا اندازہ بھی آپ کو ان کی مبارک زندگی سے بھی ہو جائے گا اس کے علاوہ جو قوانین جو شریعت میں بیان ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو بہت واضح طور پر قرآن میں بھی مل جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں بھی ملتے ہیں مثلا نکاح کے معاملے میں یا میاں بیوی کے حقوق و فرائز والدین اور اولاد کے حقوق و فرائز یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ واضح حدایات جو ہیں یہ قرآن میں بھی ملتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی ظاہر ہوتی ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گریلو زندگی آپ یہ دیکھیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے باقی شعبوں کی طرح گریلو معاملات میں بھی ایک بہت عالی نمونہ جو ہے وہ پیش کیا آپ ایک بہترین شوہر تھے ایک بہترین مثالی باپ تھے اور گھر والوں کے حسن سلوک کی اہمیت کو آپ نے واضح کرتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و ایال کے لئے اچھا ہو اور میں تم سب میں سے اپنے اہل و ایال کے لئے اچھا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے اچھے طریقے سے گھرے لزندگی کی جو ہے وہ اہمیت کو اجا کر کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی ادارے کا صحیح طور پر کام کے لئے کی ضروری ہے کہ اس کا کوئی جو سربراہ ہو وہ بڑے منظم طریقے سے اس کو چلائے کیونکہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اپنے سربراہ کے تیعون کے بغیر منظم طریقے سے نہیں چل سکتا اسی طرح گھر بھی جو ہوتا ہے وہ بھی کیسا نظام ہوتا ہے جس کا چلانے کا جو کی اگر بقائدگی کا شکار ہو جائے تو پھر وہ گھر کے سارے جو لوگ ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اس لئے جب تک گھر کے تمام افراد میں سے کسی ایک فرد کو سربراہ کا مقام نہ دے دیا جائے تو اگر ایسا نہ کیا جائے تو تمام گھریلوں معاملات جو ہیں وہ بگاڑ کا شکار رہیں گے تو اس لئے اسلام نے اس کے لئے جو ہے وہ قوامیت کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے یعنی کہ اس اور اس کی سربراہی کا یہ جو مقام ہے یہ شہر کو عطا کیا ہے یعنی قرآن امجین میں اس بات کا بالکل واضح جو ہے وہ بیان جو ہے مجود ہے کہ سورت نصہ میں فرمایا گیا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس لئے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے اور اس لئے بھی کہ مرد اپنا مال خرج کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں اب کس طرح مرد کو خاص طور پر شہر کو گھر کا جو ہے وہ سربراہ کہا گیا ہے اب ہے قوام جو اس میں لفظ یوز ہوئے اب قوام سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے اب اس آیت کی تفسیر کو اگر دیکھا جائے تو پھر قوام اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت اور نگاہ بانی کرے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو ٹھیک ہے اب اس سے یعنی کہ معلوم ہو گیا کہ قوام دراصل ایک ایسی ذمہ داری ہے جو ایک مرد کو سوپی گئی ہے یعنی بیوی کے لئے یہ لازم ٹھہرایا گیا ہے کہ وہ ہر ہر معاملے میں اپنے شوہر کی عطاعت کرے ٹھیک ہے اور پھر شوہر کو بھی اس بات کی نصیحت کی گئی ہے کہ وہ بھی بیوی کے ساتھ نرمی اور شفقت سے برطاؤ کرے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان نہیں تھے نا آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو ہمارے لئے رحمت اللہ العالمین تھے بلکہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے کہیں زیادہ عزت و عطاعت کے حق دار تھے اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ازواج متحرات کے ساتھ کوئی بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا تھا جو کہ دل ازاری کا باعث ہوتا ہمیشہ ان کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے جو آپ ہمیشہ پیش آیا کرتے تھے اور اگر کوئی تکلیف ہوتی یا بیماری ہوتی تو آپ ان کی دل جوئی کرتے ان کے کام ہوتے ان کا خیال کیا کرتے تھے اب ہے سربراہ خاندان کی حیثیت سے مرد کی ذمہ داری کیا ہے اب جب مرد کو ذمہ دار بنا دیا گیا تو پھر اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہوئے اب سربراہ خاندان کی حیثیت سے گھر کے افراد کا مالی بوجھ اٹھانا یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے گھر کے اخراجات کو پورا کرنا وہ بھی اس کی ذمہ داری ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ بھی ایک اسلام نے ہی اس کو دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ اگر ایک ایک دینار تم نے اللہ کی رام میں خرچ کیا ایک غلام کو ذات کرانے میں خرچ کیا ایک مسکین پر صدقہ کیا اور ایک اپنے اہل و ایال پر خرچ کیا تو اجر کے لحاظ سے وہ دینار سب سے افضل ہے جو تم نے اپنے اہل و ایال پر خرچ کیا یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ گریلو زندگی کی اہمیت کیا ہے کہ انسان اگر اپنے گریلو معاملات کو صحیح طریقے سے چلاتا ہے اچھے طریقے سے رکھتا ہے تو اس کی بہت فضیلت و اہمیت ہے اسلام نے والدین اور اولاد کی بہمی حقوق کی بھی نشان دے کیا یعنی اولاد جو ہے اس کا اولاد کا والدین پر یہ حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھیں اچھے عداب سکھائیں اچھی تعلیم و تربیت جو ہے ان کو دیں اور کبھی بھی ان کے ساتھ نفروت یا حکارت سے ان کے ساتھ پیشنا ہے میشہ پیار محبہ سے پیش آئیں آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے یعنی آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ اس چیز کی واضح طور پر ہدایت دے رہے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور پیار کا بڑتاؤ جو ہے وہ کرنا چاہیے آپ ہے گھر کا کام کرنا بائیسے آر نہیں آپ یہ دیکھیں کوئی بندہ گھر کا کام کرنے میں کوئی قراہت یا کوئی نفرت نہیں محسوس کرنی چاہیے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر فرض کریں اگرچہ مرد کو جو ہے وہ گھر کا مالک قرار دیا گیا ہے لیکن اس کی سربراہی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بیوی جو ہے اب اس کی ملازمہ ہو گئی ٹھیک ہے نا اور ہر قسم کا جو ہے وہ اس کے کام کرنا محسوس کی زنداری ہے بلکہ بہترین چوہر تو وہ ہے جو گھریلی قوموں میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ تعاون کرے حضرت عائشہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے اس سے معلوم ہوا کہ گھر کا کام کرنا کسی مرد کے لئے باعث سے آر نہیں کیونکہ یہ پیغمبر اسلام کی سنت ہے جس پر عمل کرنا باعث سے ثواب ہے آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے گھر کا سارا کام خود کرتے تھے آپ نے کبھی بھی کبھی بھی آپ نے یہ نہیں محسوس کیا کہ بھی میں پیغمبر ہوں تو میں کیوں کام کروں بلکہ آپ نے اپنے ہر کام کو خود کی اپنے ہاتھوں سے کیا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کر سکتے ہیں تو ہم تو ان کے امتی ہیں ہم عام انسان ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے اب ہے اولاد کا والدین پر حق کیا ہے ٹھیک ہے والدین کیلئے جائز نہیں کہ وہ ایک اولاد کو زیادہ مال و دولت سے یا تحائف سے نوازیں اور دوسرے کو اس سے محروم رکھیں سب کو براپر کا سلوک کرنا چاہیے اسی طرح اولاد کو وراست میں بھی اس کے شرعی حصے سے محروم نہیں کیا جا سکتا اب بیٹی کے ساتھ بھی حسن سلوک جو ہے وہ بھی ضروری ہے اور اس کی عجر عظیم بھی ایک ہشخبری بھی سنائی گئی ہے کہ آپ نے بیٹیوں کے ساتھ نیکی کرنے والے باپ کو یہ بشارت دی تھی کہ جو شخص دو بیٹیوں کو پال کر جوان کر دے جنت میں میں اور وہ اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں یعنی اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کے ساتھ ہر حال میں حسن سلوک سے پیش آئے اور ہر جائز کام میں ان کی اطاعت و فرما برداری کرے یہ چیز جو ہے نا یہ قرآن کریم میں واضح طور پر جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ ماں باپ جب بڑا پے پہ پہنچ جاتے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کرنا جو ہے وہ ہر انسان پر فرض ہے کیونکہ والدین انسان کو اس وقت تحفظ زندگی کا فراہم کرتے ہیں جب وہ بولنے اور حرکت کرنے پر بھی قادر نہیں ہوتا آپ دیکھیں چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے بلکل وہ چھوٹا سا بچہ تو ایسا بچہ جو ہوتا ہے وہ ایسے بچے کو ہر چیز جو ہے وہ والدین سکھاتے ہیں اب اسی احسان کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے حق کے ساتھ والدین کی حقی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے اب والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کی ترقیب دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیٹا اپنی ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر مرتبہ دیکھنے کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے یعنی کہ دیکھیں کتنی فضیلت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آنا کہ اس کے لئے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے تو والدین میں سے بھی کوئی ایک یا دونوں میں سے کوئی ضحیف ہو جائیں تو ان کی خدمت کرنا بھی اولاد کا فرض ہے جو کہ بڑے والدین کی خدمت سے غافر رہتی ہے وہ خود کو اس عجر عظیم سے محروم کلتی یعنی کہ جو لوگ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے وہ اس عجر عظیم سے محروم ہو جاتے ہیں گریلو زندگی کے عداب اب یہ دیکھیں گریلو زندگی کے بھی کچھ عدب و عداب ہوتے ہیں زندگی میں حقوق و فرائز کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ اس زندگی کے عداب بھی اسلام میں سکھائے گئے ہیں اب یہ ہے ان میں عداب میں سے سب سے اہم جو ہے وہ اصول جو ہے وہ استعزان کا محروم ہے اجازت تلم کرتا ہے یعنی ایک گھر میں رہنے والے افراد میں آپ یہ دیکھیں کہ انتہائی قریبی تعلق میں جڑے ہوئے ہیں اس کے باوجود اسلام گھر کے مردوں کو بھی یہ تلقین کرتا ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں خاموشی کے ساتھ اچانک گھر میں داخل نہ ہوں سورت النور میں استعزان کا اجازت لیے بغیر بڑوں کے کمروں میں داخل نہ ہوں نیچی زندگی میں بھی وقار برقرار رکھا جائے آپ یہ دیکھیں کہ عدب و عداب تو ہر لحاظ سے ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن یہ گھرلو زندگی کے یہ تو واضح ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں یا اپنے ہی گھر میں داخل ہوں تو کبھی بھی اس طرح خموشی سے بلا اجازت کسی کے بھی گھر میں بھی داخل نہیں ہونا چاہیے یہ بھی عدب و عداب کے حوالے سے پھر جو ہے وہ شامل ہے اس میں تو سٹوڈنٹس آپ نے ان کے جو سوال ہیں پہلا سوال ہے اس کا اس کا جزد ہے یہ آپ نے شیٹ پر کرنا ہے اور وہ کام جو ہے آپ نے پھر جب آپ کو ویکلی کام ملتا ہے اس کے ساتھ ٹیچ کر کے آپ نے جمع کروانا ہے اللہ حافظ